چندوڑا میں پولیس نے نشے کے سوزہگروں کے خلاف ابھیان شروع کیا ہے اس دوران گانجا تسکر نواب خان کو پولیس نے پکڑا ہے اور اس سے اس کی گینگ کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے پراسیا میں آوید گتی ویڈیو کے ورود لگتا چلا جا رہے ابھیان کے تحت پولیس نے ٹیم گتھت کی ہے جس سے مخفیر کی سوچنا پر گانجا تسکر نواب خان کو پکڑا ہو اور اس کے پاس گانجا جب کیا آروپی نواب خان نے پوشتاج پر بتایا وہ گانجا شہری علاقے میں سپلائی کرتا تھا اور اسے گانجے کی کھیپ افسر خان سے ملتی تھی اس کے بعد پولیس نے افسر خان کو بھی گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں سے گانجے کے عوید کاروبار میں لطل لوگوں کے سنبند میں جانکاری اکترت کی جا رہی ہے تاکہ ان کی پوری گینگ کا کھلاسہ ہو سکے پولیس حدیق مہدے دورہ جلے میں لگاتار آوید گتیویدیوں پر انکس لگانے ہی تو کاروباری کرنے کو نظر سے کیا گیا ہے جسی آدیس کے پالن میں لگاتار آوید گتیویدیوں کے سنبند میں پتہ رسی کی جا رہی تھی جو آج سوچنا ملی کہ آروپی نواب پتا مزید خان بھٹی محلہ میں اپنے گھر کے پاس آوید روپ سے گانجا رکھ کر بیچنے کے لیے بھوم رہا ہے جو اکت سوچنا کی تصدیق پر ہماری پولیس ٹیم اپنریٹ چھک بانا سنگھ پابان پارسنا تارمو اور ان پولیس کرمچاریوں نے موقع پر دوش دی آروپی کے پاس تلاس پر چار سو ساٹھ گرام گانجا ملا ہے جس کو بدیوت کاروائی کا دھارا آٹھ بٹا بھی سینڈی ویس کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے آروپی نے پوچھتاچ پر اکت گانجا افسر پتا سکھیل خان سے خریدنا بتایا تھا جو افسر کی بھی ماملے میں گرپتاری کی گئی ہے اور گانجے کے انسنوٹوں کے بسے میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے آئے تتھوں کے آدھار پر اور آگے بھی کاروائی کی جائے گی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز